ویل اینیمی دیکھنا تو سبی کو پسند ہے پر کبھی کبھی ایک اچھے اینیمی کو دھوننے میں ہمارا بہت ٹائم ویچ ہو جاتا ہے اور اس لئے اس ویڈیو میں ہم ایسے ٹاپ ٹین اینیمی کے بارے میں جانیں گے جسے تمہیں ایک بر ضرور دیکھنا چاہیے نمبر ٹین پر جو اینیمی ہے وہ ایک ایسے ورلڈ پر بیشت ہے جہاں پر انسان اور روبوٹ ساتھ میں رہتے ہیں پھر اچانکہ ایک دن ایک سیر کلر آتا ہے اور انسان اور روبوٹس کو معنیہ سلو کر دیتا ہے پھر اس مردر میسٹری کو سالو کرنے کے لیے ایک دیتیکٹیب گیشت کو ہائر کہہ جاتا ہے جو کہ خود ایک روبوٹ ہوتا ہے اور اس کلر کے تلاش کے دران ہی وہ ایٹم سے ملتا ہے جو کہ موسٹ ایڈوانس روبوٹ ہوتا ہے اور اس سیر کلر کا نیکسٹ ٹارگٹ بھی اس اینیمی کو one of the best سائنس ریکس میں مردر میسٹری اینیمیز میں کاؤنٹ کہہ جاتا ہے اس کے ٹوٹل ایٹ اپیسوڈز ہیں اور اس کا ہر اپیسوڈ لگ بگ ایک گھنٹے کا ہے اور اس کے آئیم ڈیو ریٹنگ 8.3 ہے نمہ نائن پہ ہے گوڈ نائٹ ورلڈ اب دیکھو یہ اینیمی ایک ایسے فیملی کے اراؤنڈ ہے جو آپس میں ہمیسا لڑتے جھگرتے رہتی ہے اور ادھیکان سمیں ویڈیو گیمز کھینلے میں بتاتی ہے اور اس کا بڑا بیٹا ایک گیم ایڈکٹ ہوتا ہے جو پلینٹ نام کے ایک گیم میں ورچول فیملی بناتا ہے جب تک کہ اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ورچول فیملی کے سارے میمبرز اس کے خود کی ریال فیملی ہے پھر اس اینیمی کے سٹوری اور زیادہ انٹریسٹنگ تب ہو جاتی ہے جب ایک بلیک بٹ نام کا وائرس گیم میں اٹیک کر دیتا ہے اور جو ڈیمیز انہیں گیم میں ہوڑا ہوتا ہے وہ یہ سی ایم ڈیمیز انہیں ریال لائف میں بھی ہونے لگتا ہے اس اینیمی میں بہت سارے ٹویشن ٹرنز ہیں جو تمہیں تھوڑا سا بھی بول ہونے نہیں دے گی اس میں ٹوٹل ٹویل اپیسوٹس ہے اور ہر اپیسوٹ لگ وہ چاویس منٹ کا ہے تو تمہیں اسے بینج واش بھی کر سکتے ہو اس کی آئیومی ڈیوی ریٹنگ سکس پین فائیف ہے نمبر ایٹ پر جو اینیمی ہے وہ تمہیں بہت پسند آئے گی اگر تو بریسیڈنٹ ڈیویل یا دہ لاسٹ آف آج جیسے سریز دیکھ چکے ہو یہ اینیمی ایک لڑکے اکیرو ٹینڈو اور اس کے فرینڈ کینچو کی ہے جو آفیس والی لائفٹائل سے تنگ آ جاتی ہے اور جب ایک صبح وہاں اٹھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ جومبے اپکلیپس فیل چکا ہے پھر اکیرو اور کینچو دونوں ایک لیشٹ بناتے ہیں کہ انہیں مرنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے اس اینیمی کا پلوٹ جومبی اپکلیپس اور دونوں کے ایڈوینچرز کے ساتھ پرگریس ہوتا ہے اس اینیمی میں کئی ساری ہارے ایلیمینٹس ہیں جو تمہارے ایکسپیرینس کو فور شور بڑھا دے گی اس میں نوٹل ٹویل اپیسوڈز ہیں اور اس کے آئیم ڈیوی ریٹنگ 7.8 ہے نمبر سیون پر جو اینیمی ہے اسے کوئی انٹرو کی ضرورت نہیں اور اس کا لائیو ایکشن سیریز بھی نیٹلکس پر ایویلویل ہے میں بات کر رہا ہوں ون پیس کی جس کی سٹوری منکی لی لوفی کے ایراؤنڈ ہے جو کی کینگ آف پائیرٹس بننا چاہتا ہے اور ون پیس جو کی ایک خیزانی کا نام ہے اس کے تلاس میں وہاں نکل بڑتا ہے اور اس سفر میں وہاں کئی سارے دوست اور دوسمن دونوں بناتا ہے اور ایک چیز جو اس اینیمی کا اور پہتن بناتی ہے وہاں ایسی کریکٹرز ویل ون پیس کی ایک ہزار سے بھی زیادہ اپیسوٹس اور پندرہ موویز ہے جو کی اگر کرنالوجیکل آرڈر میں نہ دیکھا جائے تو کنفیوزن کریٹ کر سکتا ہے ویل اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس پر ایک سیپریڈ ویڈیو بناو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتاؤ اس اینیمی کی ایم ڈی وی ریٹنگ 8.9 ہے نیمبر سکس پہ ہے یاکی توری سولجرز آف میس فرشون جو کی ایک سائنس فکسر اینیمی ہے اور اس کی سٹوری فائف سولجرز کے ایک گروپ کی ہے جو کی ایک انٹرگلیکٹک وار میں فز جاتی ہے یہ اینیمی اپنے انکیزنگ سٹوری لائن اور کریکٹر ڈیولوپمنٹ کے لئے کافی فیمس رہا ہے اس میں ٹوٹل 6 اپیسوٹس ہے اور اس کا ہر اپیسوٹ لگوا 40 to 45 منٹس کا ہے اور اگر تمہیں سائنس فکسر فلم میں کافی پسند ہے تو یہ اینیمی تمہیں فور شور پسند آئے گی اور اس کے آئیم ڈیوی ریٹنگ 6.5 ہے بیل نمبر 5 پہ جو اینیمی ہے وہ میرا پرسنل فیوریٹ ہے اور تم نے اس کے بارے میں کئی بڑے کریٹر سے بھی سن رکھا ہوگا ہاں میں بات کر رہا ہوں رینلینڈ سانگا کی جس کی سٹوری میڈل ایج میں سیٹ ہے اسے ہسٹری اور فکشن کا پوفیٹ کامنیشن کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کئی ساری ایوینٹس ریال ہسٹوریکل انسیدنٹ پہ بیجڈ ہیں یہ اینیمیں انگلیس اور جیپنیس کے علاوہ کئی ساری انڈین ریجنل لینگویجز جیسے ہندی تمیل دیلگو میں بھی ایویلویل ہے اس کے دو سیزنز ہیں جس میں ٹوٹل فورٹی ایٹ اپیسوڈز ہے اور ہر اپیسوڈ لگوک باہی سے تیس منٹ کا ہے اور اس کا آئیم ڈیوی ریٹنگ 8.8 ہے نمبر 4 پہ جو اینیمی ہے وہ انتیس سال کے ساتھروں کی کہانی ہے ارے بابو شرماؤ مات ایسے کروگے تو مجھے بھی شرم آئے گی یہ کیا کر رہے ہیں بن جاتی ہے اس میں ٹوٹل 12 اپیسوڈز ہے اور اس کی آئیم ڈیوی ریٹنگ 8.5 ہے نمبر 3 پہ جو اینیمی ہے وہ جاپان کے تائیسو ایرہ پہ سیٹ ہے اور اس کی اسٹوری ایک ینگ لڑکے تانجیرو کمارڈو پہ بیشت ہے تانجیرو کے لائف میں شاکنگ ٹرن تب آتا ہے جب ایک دیمن اس کی پوری فیملی کی ہتے کر دیتا ہے اور تانجیرو کی چھوٹی بہن نیزکو کو ایک دیمن میں بدل دیتا ہے اپنے پڑیوار کے موت کا بدلہ لینے کیلئے اور اپنی بہن کا علاج ہوڑنے کیلئے وہ دیمن سلیئر کاپس کو جوائن کر لیتا ہے جو کہ ایک اورگنیزشن ہے جس کا کام ہے انسانوں کو دیمن سے پروٹیکٹ کرنا اس میں اپنے تک ٹوٹل 3 سیزن ہے اور اس کا 4 سیزن فیبری میٹریز ہوگا اور اگر تمہیں ریونج والے سٹوری کافی پسند ہے تو فور شور یہ اینیمی تمہیں بہت پسند آئے گی اس اینیمی کا نام ہے دیمن سلیئر کمیٹسو نو یائیبا اور اس کی آئیم ڈیوی ریٹنگ 8.6 ہے نمبر 2 پہ جو اینیمی ہے وہ ایک سیکالوجیکل میسٹری سیلر ہے جو اپنے دسنکٹیو سٹوری ٹیلنگ اور ڈڈ سیٹنگ کے لئے جانے جاتی ہے اس اینیمی کے سٹوری ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ لائٹ یاگامی کو فالو کرتی ہے جسے ایک میسٹریوس نوٹ بک ملتا ہے جس کا نام ڈیتھ نوٹ ہے یہ نوٹ بک ایک شنی گامی یعنی گاڈ آف ڈیتھ سے بلانگ کرتا ہے جس کا نام ڈیوک ہوتا ہے اس نوٹ بک کی پاورز کا پتہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ جب بھی کوئی اس پہ کسی کا نام لکھے گا اور نام لکھتے ہو وقت اگر وہ اس کے فیس کو یاد کرے گا تو یہ نوٹ بک اس کی جان لے لے گی اس پاورز کا یوز یا گامی کرنیلز کو ماننے میں کرنے لگتا ہے جس سے گلوبل کرائیم ریٹس کافی گھڑ جاتے ہیں اور انہی ایکشن کے کارن لوگ اسے ایک نکنیم دیتے ہیں کائرہ کرنیلز کے لگاتار ہو رہے مسٹریوس دیت دیتیکٹیو ایل کا دھیان اپنی اور کھیس لیتی ہے اور اسے سکھ ہو جاتا ہے کہ لائٹ ہی دراصل کائرہ ہے اس اینیمے میں تمہیں کمپلیکس کریکٹر کے ساتھ ساتھ سائکولوجیکل ڈیفت بھی دیکھنے کو ملے گا جس سے یہ اینیمے اور زیادہ انٹریسٹنگ بن جاتی ہے اب نکو دیکھنے سے پیکٹ سیلر نہیں ہے بلکہ یہ جسٹس اور مرالیٹی کے گری ایڈیاس کو بھی ایکسپور کرتی ہے اسے دیکھنے کے بعد تم خود سے یہ سوال پوچھو گے is it right to kill criminals if it means reducing crime اور who gets to decide who lives and who dies اس اینیمے کا ایک ہی سریزہ ہے جس میں ٹوٹل 37 اپیسوڈز ہے اور اس کے آئیم دی بھی ریٹنگ 8.9 ہے نمبر ون پر جو اینیمے ہے وہ اپنے کمپلیک سٹوری لائن اور ملٹی لیئر پلوٹ کے لیے جانے جاتی ہے اور اس کے مانگا نے نہ جانے اب تک کتنے ایوارڈز جیٹے ہیں یہ اینیمے 20 سار پرانا ہے اور آج بھی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے نہیں تھکتے اور اس اینیمے کو میں true work of art مانتا ہوں کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی بچہ پوری دنیوں کو بچا رہا ہوگا اور نہ ہی کوئی روبورٹ آسمان میں اُر رہا ہوگا بلکہ یہ اینیمے پوری تر ریالیٹی پہ بیسٹ ہے اس اینیمے کے لیے میں بس اتنا بولوں گا کہ this anime is not made for everyone اور مور انپورٹینٹلی not everyone is made for this anime یہ سارے اینیمے تمہیں نیٹلکس پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں میں شیئر کرنا اور تمہارا فیورٹ اینیمے کون سا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ میں جلد ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی